ایک بار گروہ بسشت کا آنا ہوا اسمنجس رو رہا تھا اور بسشت نے جب رونے کا کارل پوچھا تو اسمنجس نے ایک بات کہی گروہ دیو کہ گروہ دیو غریب غلام آج اپنی درگت پہ روتے ہیں اسی چوتا یہاں پہ موج کرے بھائیا مر گھٹ میں سوٹے ہیں پسشت کے سامنے اسمنجس بہت روئے اور رو رو کر کے کہنے لگے گروہ دیو اسمنجس کا جندہ ہونا اب کوئی جندہ ہونا نہیں ہے میرے ساٹھ ہجار بھائی گپل منی کے سراب سے جل کر کے راکھ ہو گئے ہیں کوئی پائے بتاؤ گولنجے بھگریب غلام آج جو یہ پنی کسما کی پھئی روتے ہیں اسمنجس یہاں پہ موج کرے بھائیا مر گھٹ میں سوٹے ہیں تب گروہ بھسسٹ نے سمجھایا ہے اسمنجس کو دھیر منہی اور کہا لالا رو انا رونے سے دکھ دور نہیں ہوگا رونے سے تو کیبل چنکہ گرنے سے کیبل عمر کم ہوتی ہے دکھ دور کبھی نہیں ہو پاتا ہے گروہ بھسسٹ نے سمجھایا اگر گنگا جی کو بھوتل پہ لائے جائے تو ہو سکتا ہے کہ گنگا جی کے بھوتل پہ آنے سے تمہارے پور بجوں کا ادھار ہو جائے گا بولے گنگا جی کیسے آئیں گی کردے بولے گنگا جی آئیں گی تو بھوتل پہ تمہیں کافی کٹھن تفسیہ کرنی پڑے گی تب اسمنجس نے جا کر کے تفسیہ کی ہے جنگل میں گھور تفسیہ کی اور جب گھور تفسیہ کی تو آکاس مانی ہونے لگی آواز آئی آکاس مانی میں اورے اسمنجس نے کرکڑی کے تفسیہ یو بیٹا تو تن کو خوب جلائے گا پر تمہیں سے لالا جھان رہے تمہیں سے ناکام بن پائے گا موسیقی موسیقی تب کا بھل دیرا پیارتھ جائی موسیقی تُو کجھو نہ بیٹا پائے گا موسیقی موسیقی تمہارے پوتر کا بیٹا تمہارے پوتر کا بیٹا گنگا جی کو لاسکتا ہے اور تمہاری یہ اوقات نہیں ہے جو تم گنگا جی کو بھوتل پلا سکو یہ گنگا جی تھی کون یہ گنگا جی کہاں سے آئی جو ہمارے بھارت میں بہ رہی ہیں جن گنگا جی سے لاکھوں پاپیوں کا ادھار ہو رہا ہے کہاں سے بنی گنگا کوئی کہتا ہے کہ بھولے بابا کی جٹاؤں میں سے آئی ہیں اب بھولے بابا کی جٹاؤں میں کہاں سے آئی ہیں آئیے بتاتے ہیں ایک بار بھگمان بابن انگل کا روح بنانے کے بعد جب بلی کے درباجے پہ آئی اور جیسے ہی بلی کے یہاں تین لوگ ناپنے کے لیے پربو نے اپنے پیروں کو پسا رہا ہے آرے تین لوگ ناپن کونرے جب ہرنے قدم بڑھائے آرے پابن بن بھگمان جار دن بلی کے دوارے آئے پابن انگل کا روح بنانے کے بعد جب بھگمان بلی کے درباجے پہ آئی بھائیہ تین قدموں میں جب تینوں لوگوں کو ناپا ہو آئیے مہراج پیروے کو سرگ میں پہنچ ہو جائی برمہ دینے ترتین اوٹھا بہاں دھوئی لاؤ آئے بابن بھگمان کی پیر کا آنگو تھا برمہ دینے اپنے کمنڈل میں دھو لیا میاں بھائی دنا سے گنگا بنی کھیں بہاں پہ رہی رہی بے کبھائی دنا سے گنگا بنی کھیں بہاں پہ رہی رہی میاں بھائی دنا سے گنگا بنی کھیں بہاں پہ رہی رہی کمنڈل میں بابن بھگمان کی پیر کا آنگو تھا برمہ جی نے دھو لیا اسی دن سے برمہ لوک میں برمہ جی کے یہاں کمنڈل میں گنگا بن کر کے گنگا جی رہ رہی تھی اب بتاؤ گنگا جی کمنڈل میں تھی پھر گنگا جی میں اتنا پانی کہاں سے آیا جو بسال پانی دکھائی دیتا ہے سنکا تو کتاؤں میں ہر جگہ ہے اس لئے سنکا نہ کریں اسمنجس سے کام نہیں جب بنا ہے تو اسمنجس کے پتر ہوئے ہیں انسمان انسمان کے پتر پیدا ہوئے دلیب اور دلیب کے ہوئے بھاگی رت اور بھاگی رت جب پیدا ہوئے دھیرے دھیرے بھاگی رت سے آنے ہوئے تب ان کا ادھار ہوگا بھاگی رت گئے اور جنگل میں جا کر کے اٹل تپسشا کی بھاگی رت نے کھن کے نام کی بشڑو بھگوان کے نام کی تپسشا کر رہے ہیں ارے کینا پسڑ ہو جی کو دھیان ارے بھاگی رتھر تن ہی لگاری سبھی بھگت بولیں اور کتھا کو ایک ایک سبت کو سنیں جو آئے دن کتھائیں ہوتی رہتی ہیں تم بھی کہ سکا کہ میں بھی معلوم ہے کہ گنگا جی کیسے یہاں بھو طلب ہے بھاگی رتھنے ارے برسیں سی بٹھائے نہیں بنا میں بھائے برسیں سی پیٹھتے گئیں بنا میں بشڑو جی کے سرپ بھجنا میں موسیقی لگی رہی جہے ادھیا سا من میں کیسے گنگا جی کو لیاں بھائے برسیں سی گئیں بٹھائیں موسیقی 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 بھاگی رتھ نے برسوں تک بھجن کی پرانڈ بھائی کو کھجی چا موسیقی تم نے ہمارے نام کی چکر میں اپنے سریر کو کالا گل لیا دوب میں کھڑے رہے تم نے موسم بھی نہیں دیکھا کیسا ہے سردی گرمی برسات میں تم نے کٹھن تبسچہ کی ہے بتاؤ کیا چاہیے کب بھاگیرت کہنے لگے پربو آنسو نکلے آئے بولے ہمارے ساٹھ ہجار پوربط کپل منی کے سراب سے جل کر کے راہ گھو گئے ہیں ان کے ادھار کے لیے گنگا جی کو بھوتل پہ لانے کے لیے بتایا ہے گنگا جی کو بھوتل پہ بھیج دی دیے بسلو بھگوان بولے ہم تو نہیں بھیج پائیں گے گنگا جی تو برم لوک میں برمہ جی کے یہاں رہ رہی ہیں چلا چل کر کے برمہ جی سے بات عوصہ کریں گے بھاگیرت کو لے کر کے بسلو بھگوان برم لوک میں پہنچے بسلو بھگوان نے برمہ جی سے کہا برمہ جی گنگا جی کو بھوتل پہ بھیجو بھاگی رت کے پوروجوں کا ادھر ہونا ہے اور بھاگی رت کے پوروجوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی جنتہ کا ادھر ہونا ہے اور اتنی بات سنی تو برحمہ جی بولے ہم گنگا جی کو پوچھ لیں بھوٹل پہ جائے وہ چاہتی ہے یا نہ جائے کہ گنگا جی کو جب پوچھی گئی تو گنگا جی نے ساپ منع کر دیا پتا جی یہ گنگا بھوٹل پہ نہیں جائے گی اگر یہ گنگا بھوٹل پہ گئی تب بھوٹل پہ کلیگ میں بہت بڑے بڑے پاپی ہوں گے اور وہ پاپی آ کر کے ہمارے اندر سنان کریں گے میں اپبتر ہو جاؤں گی پھر میں ان پاپوں کو کہاں لے جاؤں گی بسلو بھگوان سمجھانے لگے گنگا تم چنتہ نہ کرو میری بات سنو کہ پاپے نہ تھے پاپا یدی کٹ جائیں گے یدی گنگا جی میں نہ ہانے سے ڈشڑو بھگوان بولے اور پاپی لوگ جو گنگا میں سنان کرتے ہیں وہ ہماری بات کو ضرور سنیں کونسی سرت منجر ہوئی تب گنگا بھوٹل پہ آئیں پاپے نہ کے پاپا یدی کٹ جائیں گے یدی گنگا جی میں نہ ہانے سے تو گنگا کے پاپا سب کٹ جائیں گے سادو سنت نہ کے نہ ہانے سے اگر پاپی تمہارے اندر پاپ دھوئیں گے تو سادو سنت مہاتمہ بھگوان کا بھجن کرنے والے ہوں گے وہ تمہارے اندر سنان کریں گے تم پنے پبتر ہو جاؤں گی گنگا بھولیں نہیں ماتما کم ہوں گے پاپی جازہ ہوں گے یہ پاپ کٹ نہیں پائیں گے پیسڑو بھگوان بھولے کباتو سنو پھر بھی نہ ایلت کو ملے پاپ کٹیں تو سمتر کون تمہیں گئی ہو اور جیسے ہی سمتر کو نہ سنو سمتر کے ایک تم بولے ہم نہیں اگر ہمارے اندر پاپ آ جائیں گے پھر ہم کان لے جائیں گے تو بھگوان نے سمجھایا سمتر تم چنتان کرو تم بھاپ بنا کر کے انہیں پاپوں کو گھڑا دے نا اگر تم اپبتر ہو جاؤ تو پاپوں کو لے جا کر کے سمدر کو دے آنا اور سمدر بھاپ بنا کر کے انہیں پاپوں کو اڑھا دے گا اور بہی پاپ اور نئی پاپیوں کے اوپر اولے کے روپ میں برسیں گے جن پاپیوں نے گنگا جی میں پاپ کو دھویا ہے تو گنگا میں پاپ کو دھونے والے سانت ہو جائیں انجانے میں جو پاپ ہو جاتا ہے وہ تو گنگا نہانے سے کٹ جاتا ہے اگر جانبوج کے پاپ گیا اور گنگا جی میں نہ آیا تو بہی پاپ ایک دن اولے کے روپ میں تیری کھوپڑی پہ برسیں گے تیری کھیتی پہ برسیں گے تیرا بنتا ڈھار ہو جائے گا گنگا میںیہ کو آج لوگوں نے اپبتر بنا دیا یہ سرط جب منجور ہوئی تو گنگا میںیہ آنے کو تیار ہوئی کہنے لگی پتا جی میں جاتا رہی ہوں لیکن میں اتنی اس فیڈ سے چلوں گی میرے بیگو کو کون سما لے گا اگر ہمیں راشتے میں روکا نہ گیا اگر ہمارے بیگ کو نہیں سمالا گیا تو ہو سکتا ہے میں برم لوگ سے جاؤں گی اور جا کر کے رساتل میں چلی جاؤں گی بھاگی رت سے کہا بھاگی رت گنگا جی کے بیگو کو سمالنے کے لیے تم بھولا کو مناؤنا ہائے بھاگی رت کھان لگے اتنی سالیں ہوئے گئیں تب تو ہم نے بسلو بھگوان کو منائے پاہو اب ہم بھولے بابا کو منائے بھاگی رت نے پھر بھولے بابا کو منائے تو بھولا پرگٹ ہوتے ہیں کہتے بھاگی رت بتائیے ہمیں جلدی میں تم نے کیوں بولایا تو بھاگی رت نے ساری باتیں بتائی ہیں بھولے بابا ہماری گنگا مئی یا برم لوگ سے بہتل پہ جا رہی ہیں تم ان کے بیگ کو سمال لو اور گنگا جی کو بہتل پہ اتار دیجئے کسی بھی طریقہ سے بھولے بابا نے اپنی جٹاؤں کو کھول لیا اور کہا گنگا سے آؤ مالنے کے لیے تیار گھڑے ہیں تب گنگا جی چلی ہیں بھوتل کے لیے آرے پڑے بیگس ہے گنگا مئی یا جب بھوتل پہ آئی کیسے ہی گنگا مئی یا بھوتل کی طرف چلی بھولے بابا کی جٹائیں پھیلی ہوئی تھی ایک تم سے سما گئی جٹاؤں میں سما گئی بھولے بابا کی جٹا بھی چنیب سبری گئی سما آئی اور بہت جان تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ گنگا جی بھولا کی جٹاؤں میں ایک سال تک سمای رہی بھاگیرت بہت پریسان ہوئے تب بھولے بابا نے کیا گیا مہارا جائے کلت نیچے جائی لکت آئی کائی ساہار چھ گنگا مئی یا جائیں مہو تلپے آئی آنے بھاگیرت چلی دل پیچھے چھے کنگا دی 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 آگے آگے بھاگی غلط اور پیچھے پیچھے گنگا مئیہ آگے بڑھتے جلے گئے اور جب آگے بڑھے تو ایک جنورسی مہتمہ کا آسرم پڑھا کرتا تھا اس آسرم کی سیدھ لگا کر کے گنگا جی آگے بڑھ رہی تھی جنورسی سانچ کریا سے باپس ہو رہے تھے اور انہوں نے جب پانی کی بسال دھار کو دیکھا من میں سوچا یہ تو ہماری کٹیہ کو بھا لے جائے گی انجل بن آیا اور گنگا جی کو پی گئی اور جب گنگا جی کو پی گئے بھاگی رہت نے پیچھے لوٹے دیکھی گنگا تو ہی نہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی جھوٹی بولتی لوٹے کہیں گیا ماتمہ جی کو پوچھا ماتمہ جی تم نے ہماری گنگا مئیہ کو دیکھا ہے جنورسی بولے ہم نے گنگا بھنگا تو کچھ نہیں دیکھی ایک پانی کی بسال دھار آ رہی تھی اس کو تو ہم نے پی لیا بولے ہاں ہاں بھئی تو ہماری گنگا مئیہ تھی ہم نے بڑی مشکل سے گنگا مئیہ کو منع پایا ہے تب میں بھوتل پہ لے کے آ پایا ہوں میرے پور بجوں کا ادھار ہونا ہے بابا جی کسی بھی طریقہ سے گنگا جی کو پنے بھوتل پہ بھیجو تب جنورسی کی جنگہ کا منتن کیا گیا پنے گنگا جی پھر بھوتل پہ آتی ہیں تب ان کا نام جہنے شدی بھی پڑا ہے اور اس جگہ سے ہو کر کے بھاگی کرت گجرے جس جگہ پہ ان کے پور بج کپل منع کی شراب سے جل گئی تھے وہاں ہڈیاں بھی نہیں تھیں کیبل جگہ سے گنگا جی نکلے گئیں ان کا ادھار ہو گیا اور ادھار واجب ہو تو ہے کن و جلا کی طرف چلے کے دیکھو جیسے ہی آدمی ختم بہو ٹیکٹر میں کسو اور سیدھے گنگا جی پھلے پہنچے آجے جرائے آجے ہو اسی تکیائے تھے جگہ لے وہ چلے جاؤ کپل منع کی شراب سے ساٹھ ہزار پھتر چلے گئے تو ان کا ادھار ہو گیا تمہارا بھی ہو جائے گا گنگا جی میں چلے جاؤ گئے تو بتا جندگی بھر انہیں گئیاں کاٹیں بیاجوں کو پیسہ کھاؤ دوسرے کی آتما کو دکھی رکھو یہ دنیا بہت بڑی بے ڈھنگی ہو چکی ہے یہ کبھی تو یہ لکھ رہا ہے کہ ہے جب بے ڈھنگی دنیا بھولا بھولا یا نہ میں بھولانی بے ڈھنگی دنیا دیکھایا آپ نے دنیا کتنی بے ڈھنگی ہو چکی ہے دکھیا بھائیا پانی مانگے تو لانچھی لے خطر آگے ہو دکھیا بھائیا جیسے باپکھوں باسن پوچھیں مرے پہ ڈھنگی نہ ہاویں آئے بے ڈھنگی دنیا بھولا بھولا یا نہ میں بھولانی بے ڈھنگی دنیا چلو بھائیا نکی تو چھوڑو مات آئیں بہنے نکی دیکھو کتنی اچھی اچھی پوجا ہوئے رہی گھنڈ گھنڈ میں اور آج کل تو ایسی پوجا چر رہی ہے کھدائی برفی بنا کھدائی کھائے لے سواگلیں کھبے گئیں بتا کون سے چیبتنا گھوائی گئیں کہ اتنے سڑک دیبتا بنی گئی سڑک کو پوجھو گاؤ تب حلوائی بنی گئے اتنی مہگی جلیوی کتنی سڑک پوجی جلیوی اپنے ہی کھائے لیں بھا دی بھا پوجا ایک پوجا ایک بار ایسی جلیوی کی جاگے جتے بھائیاں ہوئیں بھائی اتنی چپلیں اپنے آدمی مارے بتا کاؤ کو یہ کسارو بھو بہتو بچارے بچ گئے یہ کئی میں کام ہوئے گا اور کاؤ کے گھر ایک درجن بھائے تو پھر معاملہ خراب ہو گیا بھو پوجا بھائی کاؤ کاؤ کی سوتہ میں بھائی کاؤ کے بونٹے ڈھیلے ہیں انہ کی جنہ میں ہی ہوئی گئی لیکن پوجا ضرور بھائی آہ آہ اب دیکھو ارین ساتھ ساتھ منا مورتی برحمتا جی پنکن ساتھ رسے دی ہو ارے پرحمہ بشل مہے سا چھوڑی کے پھجریں نہ کٹی دے بھی آئے بے ڈھنگی دنیا پھولے پھولے یا نمیں بھولانے بے ڈھنگی دنیا کہ یہ دنیا بہت بدل چکی ہے میں بار بار اور ہر بار کہتا ہوں کہ اتنا بدلہ ابھی سے نہ کریں ابھی گھور کرنے جو نہیں ہے پیچھے سا باج بڑاؤ دھوڑی بوکس ہوگی میکس بائی مجھے ساتھ روڑ میں بھولی اچھا